وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے کالا ہم نے پینتیس نمار آیتیں مبارکہ پڑھی اس آیت کا آج کی آیات کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے ان آیات کا مفہوم یہ تھا کہ جس کو ہدایت دے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے یہ ہدایت دے دے اور اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا نور ہے ان کا منتظم ہے ان کا مدبر ہے ان کا نظام چلانے والا ہے اب اللہ جس کو ہدایت دے دے نورن علا نور یہ تو پھر اور ہی نور والا معاملہ ہے کہ اللہ کی صفت کے ساتھ بندہ متصف ہو گیا اللہ ہدایت دینے والا تھا بندے نے ہدایت پا لی تو بڑا گہرا تعلق ہو گیا مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ آج یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اپنے نور کی طرف جن کو چاہتا ہے ان لوگوں کا پھر حال کیا ہوتا ہے آج کی پہلی آیت میں ان کے حال کا تعلق ہے کہ انہیں دنیا کی کوئی چیز خرید و فروخت اور کوئی بھی معاہدہ ان کو اللہ کی یاد سے پھر غافل نہیں کر سکتا وہ مسجد میں ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہے وہ صبحوں میں ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہے وہ شام کے وقت ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہے پھر اس کے ساتھ دو مثالے ہیں جو اللہ کی ہدایت سے اور اللہ کے نور سے دور ہیں گویا کہ تین پوائنٹ جو ہیں وہ آج ہمارے درس کا موضوع ہیں کہ اللہ جن کو ہدایت دے پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے اور جن کو ہدایت نہ ملے ان کی مثال کیا ہے دو مثالیں وہ ہیں اور ایک ہدایت والے لوگوں کی مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتن فی کمانا میں بیوت جمع ہے بیت کی فی بیوتن ان گھروں میں ازن اللہ ازن حکم دیا ہے ازن دیا ہے اجازت دی ہے اللہ اللہ نے ان ترفا کہ بلند کیے جائیں ان گھروں میں جن گھروں کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ بلند کیے جائیں ویوز کارا اور اس میں ذکر کیا جائے اسم ہو اللہ تعالی کے نام کا اللہ تعالی کے برکت والے نام کا جس میں ذکر بلند کیا جائے گھروں میں یعنی گھروں سے مراد کیا ہے مساجد اللہ کی مسجدیں ایک تو وہ مسجد ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں ایک بندہ مومن کے سینے کے اندر مسجد ہے اور وہ بھی ٹھکانہ ہے اور سجدہ گاہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے دلوں میں بھی اللہ بستا ہے اپنے گھروں میں بھی اللہ بستا ہے تو یہ دونوں مثالیں دی گئیں فی بیوتن عزین اللہ ان گھروں میں جن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بلند کیا جائے اس کا نام پھر اس میں کوئی بلند کرتا بھی ہے یس اگلی آیت میں یسبح لہو فیہا بالغدو والآصال یسبحو تسبیح بیان کرتا ہے تسبیح بیان کرتے ہیں لہو اللہ کی فی ہا ان گھروں کے اندر بالغدو صبح بی والآصال شام بی کون کرتا ہے جی یہ اگلا جملہ ہے گرامیٹیکلی تھوڑا سا ان دونوں آیات کا سنس چینج کر دیا گیا اور اسے مقصود تھوڑا سٹریس تھا اور تاقید دکھانا تھا جیسے انگلیش کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ سبجیکٹ ہوتا ہے پھر ورب ہوتا ہے پھر اوبجیکٹ ہوتا ہے پہلے سبجیکٹ ہے پھر ورب ہے پھر اوبجیکٹ ہے جیسے سادہ سا جملہ ہے آئی گو ٹو سکول آئی سبجیکٹ ہے گو جو ہے وہ ورب ہے اور سکول اس کا اوبجیکٹ ہے عربی میں ایسا نہیں ہوتا عربی میں پہلے فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے پھر مفول ہوتا ہے جیسے زاربہ زہدن عمرہ تو زہد نے عمر کو مارا پہلے فیل پھر فائل پھر مفول یہ ترتیب ہے لیکن جب یہ ترتیب کہیں موڈ دی جائے اس کو موڈیفائی کر دیا جائے تو کلام میں تھوڑی سی تاقید مقصود ہوتی ہے اور اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہوتی ہے فی بو یوتن آزین اللہ یہ پراپوزیشن ہے آپ نے انگلیش میں کبھی دیکھا ہے پراپوزیشن سے جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا جملہ اپنے سبجیکٹ سے اور ان چیزوں سے سٹارٹ ہو رہا لیکن فی بو یوتن آزین اللہ اس سے پہلے نہ کورب ہے نہ کسی اور نہ ان کا ذکر ہے بلکہ جملے کو ایسے ہی شروع کر دیا گیا کہ فی بو یوتن آزین اللہ ان گھروں میں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بلند کیے جائیں وَيُذْكَرَ فِيَسْمُهُ اور جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے سوال کیا ہوتا ہے جی اس گھر میں فرمایا يُصَبِّحُ تسبیح بیان کرتا ہے تسبیح بیان کرتے ہیں لَهُ اللہ کی فیحا ان گھروں میں بِالْغُدُوِ وَلَا سَالَ صُبْ وَشَامُ کون جی اگلی آیت میں پھر فرما دیا رِجَالٌ لَا تُلْحِيْهِمْ تِجَارَتُمْ وَلَا بَيْءُنْ اَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَى وَإِطَاءِ الزَّكَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ وَالْعَبْصَارِ کیوں کرتے ہیں پھر اگلی آیت میں اس کی علت بیان کر دی رِجَالٌ وَوْ جَوَانْ مَرْدُ لوگ وہ آدمی لَا تُلْحِيْهِمْ لا کمانا نہیں تُلْحِيْهِمْ جو یہ نکلا ہے لہو سے لہو کھیل کود ہے غفلت میں چلے جانا رِجَالٌ وہ لوگ اللہ کی حمد اور تصویح بیان کرتے ہیں صبح و شام لَا تُلْحِيْهِمْ جنہیں غافل نہیں کرتی تجارتن تجارت وَلَا بَيْعُنْ اُرْنَا خَرِيدُ وَفَرُوْغْتَ اَن ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر سے پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے ہو تجارت رہی ہوتی ہے لیکن وہ ثواب لے رہے ہوتے ہیں تجارت کیسے اگر تجارت کے عداب کے ساتھ تجارت کی جائے تو تجارت بھی ایک ثواب ہے نبی پاک صلی اللہ نے قسم اٹھانے سے منع فرمایا کہ تم خریدو فروخت جب کرنے لگو قسم نہ اٹھایا کرو قسم اٹھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی بڑی سمپل سی بات ہے پھر جو خلابہ ہے اور دھوکہ ہے بے میں وہ نہ کیا جائے اس کی میں چھوٹی چھوٹی مختلف شکلیں ہیں وہ مثلا نبی پاک صلی اللہ کا فرمان ہے کہ ایک آدمی مارکیٹ کا ریٹ نہیں جانتا وہ گاؤں سے نکلا ہے اپنی چیز بیچنے لیکن وہ آپ کے شہر کے جب قریب آیا تو کتیز طرح شاتر لوگ تھے وہ گئے انہوں نے وہیں شہر میں منڈی میں آنے سے پہلے اس سے سودا خرید لیا وہ گھر سے ذہن لے کے نکلا تھا کسان چھ سات مہینے کی محنت کے بعد جو اس نے فصل اٹھائی تھی کہ پانچ روپے میرا اس پر خرچہ ہوا ہے اگر مجھے پانچ ایک روپے کرایا اور تیل فیول ڈال کے مجھے اور مل جائیں تو دس روپے میں میری چیز بڑی آلہ بکھ جائے گی لیکن ایک بندے نے اس کو ٹکر لیا کالا شاہ کا کو ابھی لہور آیا ہی نہیں منڈی میں وہاں اس نے پوچھا بیچتے ہو جی بیچتے ہیں کتنے کا وہ کہتے ہیں جی میں دس گارہ روپے کی بیچوں گا وہ کہتے ہیں میں اس سے پندرہ روپے کی لے لیتا ہوں وہ پندرہ روپے کی لے لیتا ہے اور یہاں مارکیٹ میں جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس چیز کی قیمت تو پچاس روپے تھی تو یہ نئی پاس علم نے پھر عداب تجارت بیان فرمایا کسی بندے کو مارکیٹ کا ریٹ معلوم ہونے سے پہلے اس سے مل کر تم خرید و فروخت نہیں کر سکتے اس طرح کی اصول بیان کر دیئے یہ وہ تجارت ہے کہ جس تجارت کو اللہ رسول نے عبادت کہا ہے جس میں قسم نہ ہو جس میں جھوٹ نہ ہو جس میں وہ چیزیں نہ ہوں جن سے اللہ رسول نے آراض ہوتا ہے تو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے ان گھروں میں کرتے ہیں رجالن وہ لوگ لا تل ہی ہم جنہیں غافل نہیں کرتی تجارتن ولا بے نہ تجارت ولا بے ان نہ خریدو فروخت ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے پھر اللہ نے تجارت میں بھی ثواب رکھا ہے وَعِقَامِ صَلَا اور اللہ کے نیک بندوں کو جن کو اللہ نورِ ہدایت دے دیتا ہے پچھلی پوری طویل آیت میں اللہ نورِ السماواتِ وَالْعَرْضِ جب اللہ کسی کو نورِ ہدایت دے دیتا ہے تو پھر کوئی چیز بھی بندے کو نہیں روکتی نہ ہی تجارت نہ ہی خریدو فروخت وَعِقَامِ صَلَا نماز قائم کرنے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہماری نمازیں عموماً ہماری مصروفیت پی جاتی ہے دفتر میں بیٹھے اور کہا جیے بھی تھوڑا سا ٹائم ہے کونی ابھی تو ایک ہوا ہے اعزان ہوئیہ پڑھ لیتے ہیں ڈیڑ ہو گئے دو ڈھائی ہو گئے تین ہو گئے ساڑھے تین پتا چلا اب تو نکل گئی ہے تو یہ کیفیت جو ہے یہ پھر نماز سے روک لیتی ہے جو تجارت اللہ کے راستے سے روکے اس تجارت میں پھر برکت نہیں ہے وحی تائز زکاہ اور اللہ کے نیک لوگوں کو زکاة دینے سے ان کی کوئی تجارت اور خرید و فروخت باز نہیں وہ نہیں سوچتے کہ مندہ ہو جائے گا میں ڈھائی پر سٹ دوں گا تو میرے لیے تو بڑا جو ہے وہ ناقبل عمل ہے یہ بات نہیں ان پھو پھر زکاة بھی دیتے ہیں یا خافونا یومن وہ ڈرتے ہیں اس دن سے تتکلہ بو فیہ القلوب تتکلہ بو اس کا معنی کلاب کا معنی بھی الٹ پلٹ ہونا ہے تتکلہ بو جس میں گھبرا جائیں گے اوپر نیچے ہو جائیں گے القلوب و دل والابسار اور آنکھیں آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی اور دل جو ہے وہ گھبرا کے پھٹ جائیں گے جیسے انسان جملہ بولتا ہے کہ کلیجہ موں کو آ جانا جب کہیں انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے جن کو تجارت ان کی نہیں روکتی اللہ کے ذکر سے نمازوں سے ذکاتوں سے اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل اور آنکھیں پھٹی اور گھبرائی ہوئی رہ جائیں گے پھر میں پھر میرے نیک بندوں کو ایسی قیفیت پیش نہیں آئے گی اللہ پھر ایسا فرماتا کیوں ہے اللہ اس لیے ان کو یہ نورِ ہدایت دے کسی درستے کی طرف لاتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُو لِيَجْزِيَهُمُ تاکہ انہیں جزا دے اللہ تبارک و تعالی احسنہ بیترین جزا مَا عَمِلُو جو انہوں نے عمل کیے پھر اللہ ان کو ان کی بیترین جزا دے اچھا بیترین جزا اور کرزِ احسنہ وہاں پر بھی یہی لفظ ہے کرزِ احسنہ بغیر کسی فکس اماؤنٹ کے اگر کوئی توفتن کسی کو زائد دے دے تو یہ کرزِ احسنہ ہے جس کو بہتر ادا کیا گیا عامال کا جو بدلہ ہے وہ بھی کرزِ احسنہ کی شکل میں آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا اللہ کتنا دے گا جتا واپس اس کی سات سو تک قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کا عجر بڑھا دیتا ہے سات سو گنے تک عجر بڑھا دیتا ہے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ انہیں اتنی جزا دے گا اخسنہ اس سے بہتر ما عملو جو انہوں نے عمل کی تو یہ تو اس بارگاہ سے جو ریوارڈ ہے وہ بھی حسنہ کی شکل میں مل رہا ہے کام ایک کیا ہے لیکن اس کی اوپر ثواب جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہے جیسے گھر میں نماز پڑھنے کا ایک ثواب مالے کی جامعہ مسجد میں پچیس ستائیس گنا مسجد نبوی پچاس ہزار مسجد حرام ایک لاکھ نماز یہ وہ عمل ہے جس عمل پہ اللہ نے دگنا اور سینکڑوں گنا ہزاروں گنا کر کے بندے کو دے دیا وَيَزِيدَهُمْ مِنْفَدْلِهِ صرف زیادہ ہی نہیں دے گا بلکہ وَيَزِيدَهُمْ اور زیادہ کرے گا زیادہ دے گا اللہ ان کو مِنْفَدْلِهِ اپنے فضل سے فضل کا معنی میں میں نے عرض کیا تھا کہ فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر حق کے بغیر استحقاق کے کسی کو مل جائے ہم انسان بنے ہماری کتنی میند تھی جہاں ہم انسان بن جاتے ہم تھوڑی سی اور میند کرتے تو کچھ آگے چلے جاتے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اللہ نے فضل فرمایا ہے تو ہمیں اس نے اپنی مخلوقات میں سے انسان بنایا ہے اگلا فضل فرمایا ہے کہ انسان بنا کے آقا کریم علیہ السلام کا امت ہی بنایا ہے اس نے شرف بخشا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ ان کو ان کے عمال کی جزا دیتا ہے بہترین عمال کی وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اس سے بھی زیادہ پھر اللہ انہیں اپنے فضل سے اطا فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُكُمَئِيَّ شَا اور اللہ تبارک وطاللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حیرِ حساب بغیر یہ رزق ضروری نہیں پیسے کی شکل میں ہو اللہ کسی کو صحت دے دے یہ بھی رزق ہے اللہ کسی کو ذنی اتمنان دے دے یہ بھی رزق ہے رزق کا تعلق صرف پیسے سے نہیں انسان بیمار پڑ جائے رزق کی کمی پڑ گئی ہے اللہ سے مانگا جائے اللہ یہ بھی رزق ہے اب آگے دو عامال وہ ہیں مثالے ہیں جو کہ نورِ ہدایت کو نہ پانے والوں کی مثالیں ہیں یہ مثال کیا تھی اللہ جن کو نورِ ہدایت سے نواز دے ان کو پھر دنیا کا کوئی کام اللہ کے ذکر سے روک اب دو مثالیں وہ ہیں کہ جو اندر سے لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے اللہ رسول کی بات نہیں مان رہے وہ مومن کے علاوہ سارے ہیں منافق بھی ہیں فاسق بھی ہیں کافر بھی ہیں اللہ ان کی بڑی پیاری دو مثالیں بیان فرما رہے ہیں پہلی مثال یہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کسی لمبے روڈ پہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا وہ دھوپ کا جو چل چلانا ہوتا ہے وہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر پانی پڑھائے یا سڑک گیلی ہے یا بارش ہو رہی ہے انسان جب قریب جاتا ہے تو وہ چیز دور ہو جاتی ہے اس کو عربی میں سراب کہتے ہیں سین رے علی فرا عرب سراب اللہ فرما رہے ہیں جو نورِ ہدایت سے دور ہیں ان کے سارے آمال سراب کی طرح سراب میں کیا ہوتا ہے حقیقت چھپ جاتی ہے اور انسان تھوڑا سا دوکھے میں چلا جاتا ہے وہ یہاں چلتے چلتے ادھے کلومیٹر پہ سو دو سو فٹ گز پہ وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہے پانی ہے یا کو بارش ہے یا کو آگ جال رہی ہے لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جو بندہ اللہ رسول کی تابداری سے دور ہے اس کا حال بھی یہ ہے وہ فیل کر رہا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں لیکن جب وہ اپنے عمال کی جزا پانے کے اعتبار سے قریب جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یہاں تو تھا ہی کچھ نہیں میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور میرا تو یہ جو خیال تھا یہ بڑا خواب قسم کا خیال تھا اس کو کہتے ہیں سراب تو جو اللہ کے نورِ ہدایت سے دور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب منزل پہ پہنچ گئے پیاسے کو طلب ہے کہ وہاں پانی ہے مل جائے گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اللہ فرما رہا ہے یہی مثال ہے ان کا کہ جو صرف اپنے عمال پہ نازان ہوتے ہیں اور اپنے عمال میں جو قید ہے اور جو پابندی ہے جو لیمیٹیشن ہے اللہ رسول کی وہ نہیں مانتے وہ اپنے اعتبار سے عمل کرتے ہیں اب ذرا تحجمہ دیکھئے وَالَّذِينَ كَفَرُوا آمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الزَّمْآنُ مَا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَوْمْ وَوَجَدَ اللَّهَ إِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابُ وَاوْ کَمَنَا جَ اور اللَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا آمالهم کسراب وہ کسرابن کاف کمانا کی طرح سراب کہتے ہیں وہ دور سے چمکتی ہوئی دھوکے والی چیز جو انسان کو فیل کچھ اور ہی ہوتی ہے لیکن ہوتی حقیقت کے خلاف ہے بقیتن ایک چٹیل میدان میں بقیتن بکہ ہم وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ فلان جگہ جو ہے وہ انوارو تجلیہ سے بکہ نور بن گئی بکہ بکہ آپ بولتے بھی ہیں ان کو پھولوں کو تو وہ اسی معنوں میں ہے کہ ایک کھلی سی چیز جس کو یہاں وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا کسرابن بقیتن چمکتی ہوئی ریت کسی چٹیل میدان میں یقصہ بہو گمان کرتا ہے اس چمکتی ہوئی ریت کو عظم آنو کون پیاسہ پیاسہ گمان کرتا ہے اس کو کہ ماہ یہ پانی ہے پیاسے کو پیاس لگی اس نے دور سے دیکھی چمک تھی وہ دھوپ کی یا اس کو فیل ہوا بارش حالان کہ ہے نہیں اس نے کہا میں پانی پی لوں گا لیکن نہیں وہ تو اس کو صرف خیال تھا حتی ازا جاہو لم یجد ہو شیعہ حتی یہاں تک کہ ازا جب جاہو جب وہ اس کے پاس آ گیا پہنچ گیا پانی پینے کے لئے تو لم یجد ہو شیعہ کچھ بھی نہ پایا لم یجد ہو وہاں کچھ نہ پایا شیعہ کسی بھی چیز کو وہاں تو پانی ہے ہی کوئی نہیں وَوَجَدَ اللَّهَ اِنْدَهُ پس اس نے پا لیا اس جگہ پہ کس کو اللہ کو یعنی چلتے چلتے پوری زندگی گزار دی اور اپنے آمال کی مستی میں مست رہا اپنے آمال میں اللہ رسول کی حدود نہ دیکھیں اپنی عیاشی میں بھی انلیمٹیڈ ہوا اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ رسول کی قید اپنے اوپر برداشت نہیں کی جب مر گیا تو منزل تو نہ ملی لیکن وَجَدَ اللَّهَ اِنْدَهُ وہاں اس کو اللہ مل گیا اور اللہ اب کس لیے ملا فَوَفَاهُ حِسَابَهُ اللہ تبارک و تعالی اس کو جب ملے گا اس دھوکے کے بعد تو پھر اس کو تو اللہ پورا پورا حساب دینے کے لیے ملے گا پھر وہ قیامت کا حال ہوگا جس میں اس کے لیے واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے اللہ اس کو پورا حساب دینے کے لیے وہاں موجود ہے وَاللَّهُ سَرِيُ الْحِسَابُ اور بندہ سمجھتا ہے میری عمر بہت پڑی ہے ابھی تو میں واپس آ جاؤں گا اللہ فرماتے ہے تمہاری موت بھی جلدی ہے اور اس کا جو حساب کتاب ہے اللہ وہ بھی بہت جلد لینے والا ہے وَاللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی سَرِيُ الْحِسَابُ بہت جو جلد حساب لینے والا ہے اس لیے اس میں اتنی تاخیب نہیں ہے ایک دوسری مثال دی جا رہی ہے وہ بھی انہی لوگوں کی ہے اس کو تاریکیوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں مختلف اس کے چیزیں کہ آپ ایک بہری جہاز میں کشتی میں سفر کر کے جا رہے ہیں اندر جو کشتی ہے وہ اس کو ہچکو لے آگئے یا پانی کے اندر ہے تو اندر بھی اس کے اندھیرہ ہے اوپر جب اس نے دیکھا تو جہاں چل رہا تھا پانی کے اندر جہاز وہاں ادھر ادھر سارا پانی ہے اس نے اور اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائی وہاں بھی کالے بادل ہیں تاریکی ہے حتیٰ کہ مثال کے لئے یہاں کہا گیا ایک ایسا بندہ جو پانی میں ہے اس میں جہاز میں اس کے اندر اندھیرہ اور اس نے باہر اوپر دیکھا تو آسمان کے اوپر بھی کالے سے آبادل حتیٰ کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی یوں موو کرنے سے ہوا میں اس کو نظر نہیں آرہا وہ تو ایسی تاریکی میں چھپا ہوا ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے نورِ ہدایت سے دور ہے اس کو کوئی پتہ نہیں چاہا یہ کدھر جا رہا ہے اس کی زندگی میں اندھیرہ ہے مایوسیاں ہیں کیوں اللہ رسول کی نافرمانی ہے جب نافرمانی فرمبرداری میں بدل جائے گی تو اس کی چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی او کا ظلمات او کا منہ یا کاف کا منہ کی طرح ظلمات تاریکیاں ظلم اس لئے کہتے ہیں ایک تو ہم ظلم بولتے ہیں فلاہ مندہ قتل ہو گیا ظلم ہو گیا کیوں معاشرہ تاریک ہو گیا کہ ایک انسانی جان جو ہے اس کو لے لیا گیا تو یہ بھی ظلم ہے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے از ظلمو ظلماتن یوم القیامہ دنیا کا ایک ظلم جو ہے وہ قیامت والے دن تاریکیوں کا سبب بن جائے دنیا میں کیا گیا ایک ظلم آخرت میں تاریکیوں کا سبب ہے او کا ظلماتن یا جو کفار اور منکرین کے آمال ہیں ظلماتن وہ کس کی طرح ہیں اندھیر اب اندھیروں کی مثال دیکھیں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہاں فی بہرن فی کمانا میں بہر کمانا سمندر لجیین انتہائی گہرہ انتہائی گہرے سمندر میں جو ہے وہ پانی ہے گہرہ اور یغشاہو موجن من فوقہی موجن من فوقہی صحابون ایک اس کا اندھیرہ اس کی چلتی زندگی کے اندر ہے ایک اوپر جو اندھیرہ ہے موجن من فوقہی اس کے اوپر بھی کیا ہے پانی کی موجے ہیں وہ پانی کے اندر چال رہا ہے اور موجن من فوقہی صحابون پھر اس کے اوپر انتہائی سیاہ قسم کا بادل ہے تو اس کو روشنی کہاں سے ملی وہ جہاں جا رہا تھا وہ راستہ ہی تاریخ تھا قرآن نے مثال اس لئے دی کہ وہاں لوگ اس وقت اس طرح کا سفر کرتے تھے یہاں ہوائی جہاز کی مثال نہیں ہے کیوں کہ اس وقت ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہیں ہے اللہ نے اسے اگلی آیت میں آئے گا اللہ نے ایک تصور دیا ہے کہ پرندہ اپنے پر کھول کے چلتا ہے اسے اگلی آیات میں ہی یہ حکم آ رہا ہے لیکن اس وقت جو سفر ہے وہ پانی کے ذریعے سفر ہوتا تھا اور اس کی مثالیں لوگوں کے پاس تھی تو ان کو مثال دے دی گئی کہ ایسا آدمی جس کی عمال ٹھیک نہیں ہے وہ اندھیروں کی طرح ہے اندھیرہ کیسے گہرے سمندر میں انتہائی اندھیرہ اس کے اوپر موج کا اندھیرہ ایک اور اس کے اوپر ایک اور موج کا جو ہے وہ اندھیرہ اس کے اوپر اس نے دیکھا تو بالکل رات کی تاریخ کی اندھیرہ روشنی تو کہیں بھی نظر نہیں آتی اور کزول و ماتن یا جو کفار کے عمال ہیں وہ ایسے اندھیروں کی طرح ہیں فی بحر لجی فی کمانا میں بحر سمندر لجی گہرہ انتہائی گہرے سمندر میں یغشاہ یغشاہ غشاوتن سے نکلا ہے پردہ آنا سورہ بکرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا غشاوتن والاہم عذابنہ دی تو ان کے اندر جو ہے وہ پردہ ہے یغشاہ وہ موجن اس کو موج ایک دھاپ رکھتی ہے چھاری ہی ہوتی ہے اس کی اوپر موج من فوق کے ہی موج اس کے اوپر ایک اور پانی کی موج ہوتی ہے من فوق کے ہی صحاب پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے بادر اس کو تو اپنی مندل پہ کیسے پہنچے گا لفظ میں آ رہا ہے ظلمات یہ جو اندھیرے ہیں تہہ در تہے بادوہا فوق کا باد ایک اندھیرے کی اوپر پھر دوسرا اندھیرہ ہے کیسے بندہ فس گیا اللہ رسول کی نافرمانی کرتے جیسے وہ کہتے ہیں دانشمان آدمی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں ایک منکر حق جو ہے اس کو ساری زندگی چیٹنگ کے ساتھ آگے جانا پڑتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ رسول نہیں ہوتے اس کے سامنے اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ظلمات بادوہا فوق باز کے باز کے اوپر اتنے تاریکیاں اور اندھیرے ہیں اِزَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا حتیٰ کہ مثال کے لیے تو یہ کہا اتنا اندھیرہ ہے اس کے سفر میں اور اس کی مندل تک پہنچنے میں کہ اِزَا جب اَخْرَجَ وہ نکالتا ہے یَدَهُ اپنا ہاتھ تو لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا تو اس کو تو وہ قریب سے دیکھ بھی نہیں پاتا اتنا اس کی زندگی میں اندھیرہ اور تاریکی ہے وَمَلْ لَمْ يَجْعَ لِلَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور یہ چالیس نمبر آیت ہوئی جی وہ پینتیس والی آیت کو اس کے ساتھ ذرا ملائیں اللہ نور السماوات والعاد وَمَلْ لَمْ يَجْعَ لِلَّهُ لَهُ نُورًا اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور روشنی نہ دے تو فَمَا لَهُ مِن نُور اس کے لئے تو کوئی ہدایت ہے ہی نہیں اس کو تو کوئی اس کی زندگی کا جو ایک گمبیر مسائل ہے ان سے کو نکالی نہیں سکتا یہ مثال آپ سمجھ گئے جی یہ جو تاریکی والی مثال ہے کہ یہ گویا کے سمندر میں پانی میں تاریکی کی مثال دے کر اس دنیا میں بندے کو سمجھایا گیا کہ بندے کی زندگی میں تیری منزل قریب تب ہو سکتی ہے جب تو منزل میں چلنے والا راستہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق پائے ورنہ تم اپنی مرضی سے چلتے رہو گے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اسی لئے تو یہ ہمارے مور لگئی ہے دل و دماغ پہ دیکھنا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آرٹیکل سکس کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے یا اس کو تو اس کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ بند کے اس کو سزا کس کی دی جاتی ہے بغاوت کی اور اس کی سزا کی سزائے موت یہ کسی بھی ملک کے اپنے بنائے ہوئے قانون کی وائلیشن کی سزا ہے تو جو رب کا بنایا ہوا نظام ہے اس میں کسی کو پھانسیاں بظاہر ملے نہ ملے انسان کے گلے میں تو پھندہ پڑ جاتا ہے ہم اسی صورت میں آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں وہ کافر بھی ہیں وہ فاسق بھی ہیں معیشت معاشرت سیاست جب اللہ کے عقامات کے مطابق نہ ہو پھر زندگیوں میں کیا ہوتا ہے اندھیرہ پھر زندگی میں تاریکیاں ہوتی ہیں اس لیے میں یہ آپ کے عرض کرتا رہتا ہوں زندگی میں تاریکیاں یہ ہیں کہ بچے بڑے ہو کر نافرمانی کی طرف چلے گئے نشے کی لط لگ گئی بیٹی کا گھار آباد نہیں ہو رہا آگے بہت مسائل ہیں پراپرٹی اوپر نہیں اٹھ رہی یہ جو سارے مسائل ہیں یہ تاریکیاں انسانی زندگی میں اور اللہ فرما رہا ہے یہ تاریکیاں اس کو دور کر دی جائیں گی جو میرے اور میرے حبیب کی اطاعت میں آ جائے گا کل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جو میں نے عرض کیا کہ جو بری سفر ہے اس کا تصور تو قرآن نے دیا ہے لیکن جو بری سفر ہے ہوائی سفر ہے اس کا تصور جو ہے اللہ نے اس شکل میں دیا ہے پرندے کی شکل میں دیا ہے صحافات پرندہ پر پھیلائے ہوئے چلتا ہے یہی وہ تصور ہے ٹیکنالوجی کا جو آج یہاں پہنچی ہے بلکہ آئی تو ڈرون بالکل اگزیکٹو سی شکل اور کیفیت میں چھوٹے چھوٹے آپ آپ دیکھتے ہیں شادی بیعہ پر جو کیمرے چلا کے بناتے ہیں تو یہ ایک تصور ہے جس کا اللہ نے چودہ سو سال پہلے تصور بھی دیا ہے اللہ سے دعا یہ ہے اس چالیس نمبر آیت کو پڑھنے تک کہ اللہ کے نورِ ہدایت کے علاوہ کوئی نور کارگر ثابت ہونے والا نہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت کا نور ہے یہ اور اللہ کی ہدایت ایک ہے مئیو تیر رسولہ فقد عطا اللہ رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت ہے اس لئے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی ہدایت ہمیں اپنے حبیب کی ہدایت